کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا اللہ کے رسول جب میں گوشت کھا لیتا ہوں تو عورت کے لیے بے چین ہو جاتا ہوں مجھ پر شہوت چھا جاتی ہے چنانچہ میں نے اپنے آپ پر گوشت کھانا حرام کر لیا ہے اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا مسلمانوں اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام مت کرو اور حد سے نہ بڑھو اللہ حد سے بڑھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا اور جو کچھ اللہ عز و جل نے تمہیں عطا کر رکھا ہے اس میں پاکیزہ حلال کھاؤ جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار چوون یہ حدیث صحیح ہے